دوستو یہ سفید پتھر آپ جو دیکھ رہے ہیں بہت ہی زیادہ گنکاری اور اس پتھر کو پارس پتھر کے ساتھ بھی کمپیریزن کر دیا گیا ہے یہ بیس رپے کے پتھر کو بہت سارے سیدھ کے لیے فائدے کرنے والا بتایا جاتا ہے تو دوستو ایسے ہی میرے دوست چلبل جی نے آن لائن کہیں سے انفرمیشن سنی اور خانسی جکھام کے لیے اس سفید پتھر کا استعمال کر لیا وہ بھی ایک چمل شاید کے ساتھ خانسی جکھام تو ٹھیک ہوئی نہیں پر میرا دوست جرور ہاؤسپٹل پہنچ گیا تو دوستو جانتے ہیں کہ آئر ویدہ کو کیسے انپڑوں کی طرح آپ کو سمجھا دیا جاتا ہے بعد میں آپ بیمار پڑ جاتے ہیں ہاؤسپٹل پہنچ جاتے ہیں تو جانیں گے کیا واقعی ایسے سچ میں کون سے ایسے فائدے ہیں جو آپ کو اس سفید پتھر کے مل سکتے ہیں دوستو اس سفید پتھر کا نام ہے فٹکڑی اس کو سائنٹیفکلی لینگویج میں اہلم بھول دیا جاتا ہے اس کے دوستو دو مین گونٹ پائے جاتی ہیں ایک تو ہے اس کا اسٹرینجٹ پروپرٹی دوستو اسٹرینجٹ پروپرٹی وہ ہوتی ہے جہاں پہ بھی کسی بھی ایسے اسٹرینجٹ گونٹ وارے پودے کو پدارت کو لکا دیا جائے تو وہاں سے جو کھلے ہوئے روم چھدر ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں چاہے وہ کسی بھی طرح کی تکلیف کے اندر ہو تو ان کو یہ بند کر دیتا ہے دوسرا یہ کولنگ افیکٹ دیتا ہے دو اس کے مین سائنس نے اس کے جو بینیفٹس ہیں پروپرٹ کیے ہیں تو آئیر ویڈا کے اندر بہت سارے اس کے فائدے بتائیں گے جانیں گے کیا ایکزیکٹ ڈوز ہے جن سے آپ کو اس کا فائدہ ہی ہو سکے آپ ہاسپٹل نہ پہنچ جائیں تو سب سے پہلا جو اس کا فائدہ دوستو ایکنے کے اندر اس کے اندر تھوڑا سا بیکٹیری سیڈل گن بھی پائے جاتا ہے کیونکہ یہ شاریہ ہوتا ہے اس کے اندر دوستو سالٹ ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا کوئی بھی دنیا کا خطرناک سے خطرناک بیکٹیریہ وائرس ہو چاہے کوویڈو چاہے کسی طرح کا اور بیکٹیریہ وائرس ہو وہ نمک والے پانی کے اندر جی نہیں پاتا مر جاتا ہے ساتھ کی ساتھ ہی وہ بیکٹیریہ تو اس کے اندر سالٹ ہونے کی وجہ سے اگر آپ کو کیل مہاں سے بیکٹیریل انفیکشن والے ہو رکھے ہیں جب بینہ بیکٹیریل انفیکشن والے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا بیکٹیری سیڈل بھی ہے اور یہ اسٹینجن پروپٹی ہونے کے ساتھ یہ کولنگ فیکٹ دیتا ہے اگر اس کو آپ پانی کے ساتھ اپنے چہرے کے اوپر دو منٹ لگا لیں گے اس کے بعد آپ پانچ منٹ بعد اس کو دل لیں گے چہرے کے تو آپ پائیں گے پہلے ہی دن سے آپ کا چہرے کے اندر سے جو ایکنے تھے کیل مہاں سے تھے وہ ان کی سوچش کم ہونے لگ جائے گی ٹھیک ہونے لگ جائے گی کیونکہ یہ روم چدرو کو سکور دیتا ہے کٹانووں کو مار دیتا ہے اور وہاں پہ تھنڈک ڈالتا ہے جو اس کے مین بین ہے دوسرا کیا ہے دوستو دیکھا گیا ہے جو مسوڑوں کے اندر درد ہوتا ہے بڑھتی عمر کے ساتھ مسوڑوں کے اندر ڈھیلا پانا آنے لگ جاتا ہے دانت ہلنے لگ جاتے ہیں گرنے لگ جاتے ہیں تو اس کا جو اسٹینجن پروپٹی ہے ہم نے جو ڈسکس کیا ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی بھی چیزی کھلی ہوئی ہوگی ڈھیلے پن میں ہوگی اس کو یہ سکور دیتا ہے تو مسوڑوں کو بھی یہ پوری جہان ڈال دیتا ہے اگر اس کا لگ بگ ایک چمچ آپ نے فٹکڑی لے لیا ہے اس کے اندر لگ بگ آپ نے ایک چمچ کا چوتھا حصہ کاری مرچ کا پاودر ڈال لیا اور فٹکڑی پاودر کو مکس کر کے اس میں سے دو چٹکی کا اگر آپ مساج کرنے لگے ہر روز دانتوں کی اوپر اور مسوڑوں کی اوپر تو آپ کا ایک تو وہاں سے کھون کا ارساب بند ہو جائیں گے دانت ہلنے بند ہو جائیں گے اور بہت سرے آپ کو فائدے ملیں گے تیسرا ہے اس کا کہیں پہ بھی کھون کا ارساب ہو جاتا ہے یہ ان ارساب کو بند کرتا ہے دوستو جو بلیڈ والے ارساب ہوتے ہیں تیکھے والے ارساب ہوتے ہیں اگر گھر پہ کوئی بچہ ہے وہاں پہ اس کو بلیڈ لگ گیا ہے یا کوئی اور تقلیف ہو گیا اگر وہ اوپر والی چمڑی کے اوپر ہی ہے اب ہی آپ اس کا استعمال کرنا اگر نیچے نس تک چلا گیا تو آپ کو ہاسپٹل جانا چاہیے کہیں فٹکڑی کے سہارے ہی گھر پہ مت بیٹھ جانا آپ کا نقصان ہو جائے تو سپرفیشل کٹ کیسے ہوتے ہیں جیسے شیونگ کے دوران ہوتا ہے بلیڈ اوپر سے ہلکا سا لگ گیا شیونگ مشین کا کٹ ہو گیا تو ان کے لیے بہت زیادہ یہ گنکاری ہے اور وہاں پہ جکھم پہ انفیکشن بھی نہیں ہونے دیتا کیونکہ اس کے اندر نمک ہے تو اس لیے بلیڈنگ کو روکنے کے لیے تھوڑا سا پانی کے ساتھ اس کو لگا کر وہاں پہ اس پہ گسا دیں ایک منٹ اس کو باہت چھوڑ دیں وہاں پہ کونکہر سب بند ہو جائے گا اب چلتے ہیں کہ جن لوگوں کو جھکام کھانسی ہو گیا ہے تو وہ کیا کریں فٹکڑی کا ایک چھٹکی جو پاورڈر لے لیں اس کو ایک گلاس پانی کے اندر مکس کر کے اس کا گرارہ کریں اس کو گرارہ کرنے سے کافی سارا لاب ہوگا وہاں سے انفیکشن مر جائے گی دوسرا اس کی ایک چھٹکی فٹکڑی کی آپ لگ بک دو چمشید کے ساتھ اس کو کھا بھی سکتے ہیں صرف ایک چھٹکی کا ہی سیون کریں تو اس سے کیا ہوتا کہ بلگم نکلنے لگ جاتی ہے تو تب تک آپ ڈاکٹر کے پاہ پہنچ جاتے ہیں اپنا بڑی علاج بھی کرا سکتے ہیں تو یہ ہوم ریمڈیا پہ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دوستو کافی ساری لوگوں کو ایڈی فٹیاں رہتی ہیں ان کی ایڈی کے اندر درادے پڑی رہتی ہیں تو وہ کیا کریں فٹکڑی کو جلا لیں پوری طرح پھلا لیں توے کی اوپر جا کسی بھی برطن کے اندر اس کو سکتے ہیں پوری طرح جلا لیں جب یہ جل جائے اس کے پاہوڈر کو آپ پانی کے ساتھ مکس کر کے اپنی فٹی ایڈیوں پہ لگائیں گے آپ کی فٹی ایڈیاں کچھ ہی دنوں میں ٹھیک ہونے لگ جائے گی نیکسٹ بینیفٹ ہے دوستو رنکلز کے لیے جن کی جوڑیاں پڑ جاتے ہیں تو جوڑیاں ہم نے ڈسکس کیا کب پڑیں گی جب چمڑی کے اندر ڈھیلہ پان آنے لگ جائے گا تو فٹکڑی ڈھیلے پان کو ختم کرتی ہے تو اگر آپ اس کو ہر روز دوسرے دن چہرے کو ساپ پانی سے دھل لیں پھر پانی کے اندر فٹکڑی بھگو کے ایک منٹ اپنے چہرے کے اوپر فٹکڑی کو گھما دیں پھر پانچ منٹ بعد آپ کا چہرہ دھل لیں تو آپ آئیں گے بڑھاپا بھی آپ کا دور ہونے لگ جائے گا چہرے کے اندر ایک رونکس ہی آ جائے گی آپ کے بہت سارے لوگوں ایک اور بڑی سمسے آتی ہے کہ ان کے پرسینے میں سے سمیل آتی ہے تو کافی سارے لوگوں کو ان کی بگلوں میں سے آتی ہیں پرائیویٹ پارٹ میں سے ان کو بہت ساری سمیل آتی ہے کافی سارے لوگوں کو پیروں میں سے بہت گندی بدبو آتی ہے تو جس جس حصے میں بدبو آتی ہے اس حصے میں کیا کرنا ہے لگ بگ آپ ایک لیٹر پانی لے لیں ایک لیٹر پانی گندر لگ بگ ایک بٹا تین حصہ ہے چمچ کا تیسرا حصہ فٹکڑی کو مکس کر لیں اور اس حصے کو اس پانی سے دھلیں نہ آتے وقت اس کے بعد سابن کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس سے دھرنا جروری ہے تو آپ کا گندی سمیل والا پسینہ بھی آپ کو پشان کرنا بند کر جائے گا کچھ لوگوں کو بار بار پڑھتی رہتی ہیں تو ایک بٹا تین چمچ ہے جو حصہ فٹکڑی کا پاؤڈر ہے ایک لیٹر پانی کے اندر آپ اس کو مکس کر کے بال دولیں گے تو جونوں کی اس پانی سے ابھی آپ کی دور ہوگی تو یہ تو دوستو اس کے جو جینورن بینیفیٹس ہیں آجیرویدہ کے اندر بتائے گئے ہیں باقی جو بڑے بینیفیٹس ہیں اس کے لیے آپ کو آجیرویدک ڈاکٹر کی کنسلٹیشن لینی چاہیے نہیں تو آپ بھی ہاؤسپیٹل پہنچ سکتے ہیں دوستو نیم حکیم خطرہ ہے جانا آپ کو پتہ ہی ہے کوئی سائنس کے بینیفیٹس کے بینیفیٹس کے بینیفیٹس کے بینیفیٹس کے بینیفیٹس کا استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کو نقصان کر سکتے ہیں تو یہ نسکے میں نے بتائی ہے ٹوٹلی سیف ہے گھر پہ رہ کے آپ کر سکتے ہیں باقی اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں آپ سمجھ جائیں گے سب ہی اسے کو پرمنیٹی ٹی لائج کر سکتے ہیں میرے چناب پہ ویڈیو او اوہلی بیل ہے جب دیکھئے گا بہت بہت شکریہ آپ کا موسیقی